بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاد چوک سے کتب ان لائن اور میں ہوں ملاد چوک یہ چوک جو ہے یہ مشہور چوک ہے یہ ایک کولڈ رنگ کے نام سے بھی اس چوک کو ایک ایک نام سے جانا جاتا ہے لاہور کا بڑا مشہور گلبرگ کے بلکل ابتداہی علاقے کے اندر یہ چوک ملاد چوک مشہور ہے یہ چوک بہت بڑا اور بہت گول دائرہ اس کا تقریباً کو سو فٹ اکراس ہے ڈائی میٹر جو ہے اس کا تقریباً سو فٹ ہے یہ بڑا چوک جو ہے یہ لاہور میں اس لیے مشہور ہے کہ اگر کسی کو بھی کسی بھی وقت مزدور چاہیے ہو گھر میں کام کرنے کے لیے کھدائی کے لیے کنسٹرکشن کے لیے پینٹ کے لیے بستری چاہیے ہو مزدور چاہیے ہو کارپینٹر چاہیے ہو کوئی بھی چاہیے ہو تو وہ اس جگہ پر آتا ہے اور یہاں پہ لوگ سارا دن بیٹھے جو ہیں یہ انتظار کرتے ہیں یہاں پہ کہ کوئی آئے اور ان کو یہاں سے لے کر جائے اس وقت لاہور شہر کے اندر دن کے گیارہ بچ چکے ہیں اور یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ظاہر ہے کہ ہاڑی صبح شروع ہوتی ہے آٹھ بجے یا نو بجے جو گیارہ بجے آئے گا وہ ان کی یاد سے گیاری لگے گی نہیں یا ان کی آدھی گیاری ہوگی اگر وہ بارہ بجے تک لگ گئی تو دیکھیں صورتح سوچنے والی ہے کہ آج ہے فرسٹ میں اور فرسٹ میں جو ہے یہ یاد دلاتا ہے انیسویں صدی کا تقریباً اٹھارہ سو سکسٹیز سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز کا وہ وقت جس میں شکاگو کے اندر سطر امریکہ نے قانون پاس کیا تھا مزدوروں کے حقوق کی خاطر کہ ان کی منمم ویج ہوگی ان کی یہ ہالیڈیز ہوگی ان کو سکلیپ کیسے ملے گی کہ سارے قوانین منائے کیونکہ مزدوروں نے بہت دی قربانیاں دی بہت دی ہڑتالیں کی اپنی جان اپنا خون بہایا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ان تک منتقل ہوئی ایک سہولت کے طور پر یہ فرسٹ میں جو ہے ہم اس کو لیبر ڈے کہہ کے مناتے ہیں آج لیبر ڈے میں سارے پاکستان میں اکروس دا بورڈ سکول بند ہیں بہت سے دفاتر بند ہیں بہت سے کام بند ہیں لیکن جن لوگوں کے لیے یہ لیبر ڈے بنایا جاتا ہے وہ یہ لوگ سارے کھڑے ہیں یہاں پہ اور آج مزدوری کا انتظار کر رہے ہیں میں اپنے آج جو مہمان ہیں ہمارے ڈاکٹر تارک صاحب ان سے بات کر کے دیکھوں گا کہ کہاں تک یہ جو معاملہ ہے یہ اسلامی ریاست کے اندر کتنا کامیاب یا ناکام رہ سکتا ہے تارک صاحب سلام علیکم تارک صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائے کہ ہم نے حدیث سنی کے مزدور کو جو اس کی عجرت ہے وہ دینی ہے اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ایسا ہی ہے نا اب صورت یہ ہے کہ فرسٹ میں جو ہے اس کے جتنے قوانین ہیں لیبر کو پیسے ملنے چاہیے ان کو میڈیکل سرفس ملنے چاہیے ان کی ہیلتھ کا کیا خیال ہوگا ان کی منیمم ویڈ کیا ہوگی یہ سارے فیصلے کیے امریکی صدر نے کافر صدر نے فیصلے کیے یہ حدیث ان تک ہم سے پہلے پہنچ گئی تھی یا اس حدیث پہ ہم نے عمل نہیں کیا اور آج فرسٹ میں کو یہ مزدور بغیر مزدوری کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن باقی قوم ساری جو ہے وہ ساری جھوٹی پر ہے جس میں رب محمد کریم علیہ السلام سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ اور میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو آپ کے چینل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے تو نرم اور آسائی سے برپور جو کمرے ہیں اور ہالز ہیں سیمینارز اور کانفرنسز کی شکل میں وہاں ان مزدوروں کو آج یاد نہیں کیا بلکہ ان کے درمیان آکے ان کے اندر آکے ان کے ساتھ بیٹھ کے اور یہ کیجئے جو سب چرمی پکی کے ساتھ بلکل ایسے ہی ہے آپ یہ دیکھیں میں اور آپ اس دین کے ساتھ وابستہ ہیں جس کے آقا و مولا سرکاری رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ ہے کہ حضور کے سامنے ایک بہت ہی طاقتور نوجوان جو ہے وہ تیز قدموں کے ساتھ کسی سمت میں بڑھتا ہے اور آسائب پوچھتے ہیں کہ یہ کس سمت میں جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے کاش اگر یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایسے جاتا ہے اس انرجی کے ساتھ تو کتنا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بچوں اس نیت سے اس تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اپنی ساری طوانائی کو سمت میں اس لیے لگایا ہوا ہے کہ یہ اس سے کمانے والے رزق کے ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ پالے تو یہ اللہ کے ہاں جہاد کرنے سے زیادہ عفض اللہ اور پسندیدہ ہے پھر فرمایا اگر یہ اس رزق کے ساتھ اپنے والدین کا جو پیٹ بھرنا چاہتا ہے ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے تب بھی عفض اللہ اور پھر تیسری بات تو کیا کمال فرمایا فرمایا کہ اگر یہ صرف اس نیت سے بھی کر رہا ہے آل اولاد کا بھی معاملہ نہیں ہے والدین کی ذمہ داری بھی نہیں ہے محض اس نیت سے یہ اتنی محنت کرنا چاہتا ہے اور جذبے سے جا رہا ہے کہ اسے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اس کی خودداری برقرار ہے اللہ کے ہاں یہ جو ایک جہاد کرنے والا آدمی ہے اس کے جذبے سے زیادہ یہ جذبہ پسندیدہ ہے کمال بات ہے یہ بات جو ہے نا یہ جو ڈاکٹر آپ نے سنائی ہے یہ آپ ان کے چہرے دیکھ لیں ان کے چہرے ہو سکتا آپ کو کمزور نظر آرہے ہوں پیلے نظر آرہے ہوں میں بھوک کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا پتہ نہیں کسی نے کھایا ہوگا رات کو صبح ناشتہ کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا کسی کی کیا عمر ہوگی لیکن اللہ کے رسول نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا کہ یہ لوگ اگر اپنی اولاد کے لیے یا صرف اس لیے کہ ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے یہ یہاں پہ مزدوری کرنے کے لیے بزار میں آئے ہیں یہ بزار ہے اس بزار میں آئے ہیں تب بھی یہ اس شخص سے بہتر ہیں جو جہاد پہ نکلے ہیں بے شک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ مزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سیکھا کہ اگر کوئی شخص ایک برس تک عادل حکمران کے ساتھ اس کی مہیت میں جہاد کے لیے نکلے تو اس کا جو اللہ کیا آجر ہے وہ جو ایک آدمی اپنے بچوں کو غربت کے وبال سے بچانے کے لیے قسمِ معاش کے لیے روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کے ایک دن کی محنت اللہ کے رستے میں عادل حکمران کی مہیت میں جہاد کرنے کے ایک سال کے عمل سے زیادہ بہتر ہے شاہد یہ کیسی بات ہے جب صاحب کہ یہ سارا معاملہ جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں تو ویسٹ کی دنیا میں کہلے ویسٹ نہیں کہتے کفار کی دنیا میں جو ہے وہ رائج ہے کہ وہ ان کے حقوق دیں گے ان کی منموم سیلوی دیں گے اگر ان کی ملازمت نہیں لے گی تو ان کو سوشل سیکیورٹی ملے گی اب یہ سارا کا سارا جو ایک ایمان درانہ مدینے کی ریاست کا تصور تھا وہ تو وہاں چلا گیا جو کفار ہیں یہاں یہ لوگ آج بھی میں کہتا ہوں کوئی بھی سمولت نہیں ہے یہاں پہ فرش ہے اس کے علاوہ کوئی سمولت نہیں ہے بھوک پیاز بارش ہر طرح کی گرمی یہ لوگ یہاں ہیں یہ کس کی خطا اصل بنیادی سبب یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے قرآن حکیم میں اور سرکار دو عالم کی زبان اتر سے جتنی کامیادی کے وعدے بیان کی ہیں ان میں سے کوئی ایک وعدہ بھی عقیدے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے وہ سارے کے سارا عمل کے ساتھ وابستہ ہے اور ویسٹن ورڈ نے یہ بات سمجھ لی ہے یہ سارے وعدہ میں سے کوئی بھی بات عقیدوں کے ساتھ نہیں ہے عمل کے ساتھ وابستہ ہے اور ویسٹن ورڈ نے یہ راز پا لیا ہے کہ دنیا کا کوئی زمانہ ہو کوئی دور ہو کوئی قوم ہو کوئی علاقہ ہو کوئی قبیلہ ہو کسی ماحول کے اور پسمندر کے لوگ ہو جب وہ ان خوبصورتیوں سے اپنی زندگی کو انفرادی درجے پہ بھی اور اجتماعی درجے پہ بھی ان خوبصورتیوں سے آراسہ کرنا شروع کرتے ہیں اللہ ان کی انفرادی زندگی میں بھی برکت اور خوشحالی دینا شروع کر دیتا ہے اور قومی سطح پر اجتماعی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالی برکت دینا شروع کر دیتا ہے آپ یہ دیکھیں انہوں نے وہ سارے اصول اپنا لیے جو میرے اور آپ کے کریم رسول کی تعلیمات کا خاصہ تھے ابھی آپ نے کہا نا کہ جب روزگار میسر نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں سوشل سیکیورٹی دیتے ہیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ آفتگان کا زمانہ ہے خلفائر آجدین کا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ آدمی یہ اس آلت میں آتا ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ ایک آرے میں آنے کی وئی سے چھر جاتا ہے تو حضرت امام فاروق جو ہے رات کے آخری پہر میں اس کے گھر تلاش کرتے ہیں ان کو خبر ملتی ہے اس کے گھر پہنچتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تم روزانہ کا کتنا کمال لیتے تھے جتنا وہ کمال لیتا تھا آپ نے کہا ایک تو یہ تمہارا وظیفہ ہے اور پھر یہ جو تمہیں اس کی ویہ سے ایک احساس محرومی ہونا ہے ایک جو عدم تحفظ کا احساس ہونا ہے اس کے عوض ایک دوسرے آدمی کی رقم جو ہے یعنی اتنی ہی اور رقم جو ہے وہ صرف احساس کو ختم کرنے کے لیے کہ تم اکیلے نہیں ہو یہ نظام اجتماعی طور پر تمہاری زندگیوں میں تمہارے لیے محافظ ہے تمہاری راحت کا ذریعہ ہے ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہئے منحس القوم کہ اتنے برس کے بعد اور تواثر کے ساتھ جتنی باتیں ابھی ہم نے کیا ان میں سے کون سی ایسی بات ہے جو ہم تک پہلے نہیں پہنچی یا کون سی ایسی بات ہے جو ہمارے حکمرانوں تک نہیں پہنچی علمیہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں تھوڑا تھوڑا سا احساس کرنے سے یہی زندگی جو یقیناً ایک بہت تلخ سجربہ ہے ان کی محکومیاں ہیں ان کی مجبوریاں ہیں ان کی لاچاریاں انہیں کسی درجے پہ کم کرنے میں ایک صاحبان فرام کرنے میں ایک گلاس سندہ پانی کا پہنچا دینے میں محبت سے احترام سے بات کر لینے سے جو ان کے ساتھ عجرت تیہ کی گئی ہے جب کام مکمل ہو جائے اور آپ کے دل سے پوری دیانتداری سے یہ گوائی آئے کہ آپ کی توقع سے بڑھ کر اور اچھا کام ہوا ہے اس پہ جاتے وقت ان کو تھوڑا سا حجیہ دے کر ان کے بچوں کے لیے کوئی توفہ اور جذبہ خیر منتقل کر دینے کے لیے کترے عرب ڈالر کی ضرورت ہے یہ صرف جذبے کی بات ہے اللہ کرے کہ یہ نیت اور جذبہ جو ہے انفرادی درجے پہ ہماری زندگی میں بھی شامل ہو اور یہ پھر اس کی برکت ہمارے حکمرانوں کے رویے یہ دبائیں کرتے ہوئے ہماری زندگی ہو گئی کہاں سے سن رہے ہیں یہ ساری باتیں لیکن یہاں پہ جو کام کرنے کے لیے آیا وہ میرے اس ہاتھی تھی ہاتھی طرف سیلانی ہے سیلانی نے یہاں پہ اپنا دسترخان لگایا ہوا ہے آپ اپنا آئی ڈی کارٹ دے کے ریجسٹر ہوتے ہیں اور پھر یہاں پہ آپ ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ کھا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھنے والی جو دکھ کی سب سے بڑی بات ہے کہ اس گول دائرے یہاں پہ گول دائرے کے باہر جو سڑک ہے اس پہ ایک گاڑی والا آئے گا وہ رکے گا ان مزدوروں کو انٹرویو کرے گا سیلیکٹ اور ریجیکٹ کرے گا میں کہتا ہوں وہ جو موقع کوئی بچہ کوئی باپ جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے یہاں امید لے کے بیٹھے کہ میں آج اپنے بچے کے لیے ایک کلو آٹا آدھا کلو چینی دو پاؤ ڈال لے کر جاؤں گا جب اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے آدمی سے ریجیکٹ فیل کرتا ہوگا اس قوم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ان مزدوروں کے نام کو لے کر فرسٹ میں میں اپنی تو چھٹیاں منائے اور یہ مزدور دھوپ اور بارش میں آج بھی یہاں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے آپ کے اس انتظار میں ہیں کہ کوئی اللہ کا وہ آدمی اللہ بھیجے گا جس کے گھر میں ضرورت ہوگی ایک مزدور کی اور آج ان کے گھروں میں بھی رات کو چولا جو ہے وہ جلے گا یہ انتہائی دکھ کی افسوس کی اور ایک قومی کردار کی تو بات اپنی جگہ ہے لیکن میرے خیال میں پولیس کا یونیفارم پہننے سے شاید یہ مسائل حل نہ ہو سکے یہ کہیں جا کے فوٹو شوٹ کرانے سے مسائل حل نہ ہو سکے یہ کسی جگہ پہ آکے پبلکلی تقریر کر کے آٹا یا روٹیاں باٹنے سے حل نہ ہو سکے یہ مسائل حل ہوں گے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان کی صحیح عوام ہے یہ صحیح عوام ہے ان لوگوں کو میں نے یہاں پہ جمعہ پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے یہ لوگ جمعہ کے وقت چلے جاتے ہیں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں یہ لوگ صحیح عوام ہے پاکستان کے وہ مسلمان یا پاکستان کی وہ عوام ہے جس میں کہ ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں جو کہ اس بات کا اندیشہ لے کر جہاں پر آتے ہیں یا اپنا اس اندیشہ لے کر یہاں رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے رزق جو ہے وہ یہاں ملے گا لیکن اس رزق میں میں اور آپ جب ان کو لینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں ٹاکستان تو ہم ان کی تظلیل کو محسوس نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے پاس جب آتے ہیں کہ مجھے نوکری پر لے کر جاؤ مجھے یہ بنیادی طور پر ہاتھ پھیلارہے ہیں یہ ہاتھ پھیلارہے ہیں اور اپنے بچوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے ہاتھ پھیلارہے ہیں یہ ہاتھ پھلا رہے ہیں میں اپنی گاڑی سے بھی نیچے نہیں اتروں گا آج ان کا دن ہے اور ہم سارا ملک چھٹی بنا رہے ہیں ان کے بلبوتے پر اور ان کو چھٹی ملنی چاہیے تھی وہ کام کی تلاش میں یہاں بیٹھے ہیں یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے اس ملک میں آپ یہ دیکھیں نا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری زمانے میں جب آپ بیمار پڑھتے ہیں اور صحت یادی ہوتی ہے تو آپ کے بارے میں معروف روایت ہمیں کیا ملتی ہے کہ حضور بازار کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو جو مزدور یہاں کام کر رہا ہے حضور اپنی صحت کی بحالی کے شکرانے کے طور پر انہیں اپنی جیب سے ان سے پوچھتے ہیں ہماری آج کی کچھتی عجرت ہے اس کی عجرت اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج اللہ نے مجھے شفایاب فرمایا ہے اس نعمت کے شکرانے کے طور پر تم یہ مجھ سے حدیعہ قبول کرو اور لیتے وقت جو ہے اپنے گھر جاؤ اور اپنے بچوں کے ساتھ یہ باقی وقت کشی کے ساتھ گزارو اور حضور سعید بن عبادہ حضور کے ساتھ ہی ہے وہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا اور حضور اپنی صحت کے شکرانے کیلئے جب لوگوں کو تعائف تقسیم کر رہے تھے عجرت دے رہے تھے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عجرت کو اپنے دونوں ہاتھوں پر ایسے رکھا ہوا تھا جیسے کوئی بھوکہ اپنے ہاتھوں کے اوپر روٹی کو رکھے ہوئے ہوتا ہے یعنی اتنے احترام سے توکفے کے طور پر دے رہے تھے میں اکثر یہ جب اس طرح کا مرلہ کبھی درپیش ہوتا ہے اور میں دیکھتا ہوں روٹ پر چلتے ہوئے تو جس انداز میں یہاں ان کو لینے والا آتا ہے وہ یہاں پانچ سے سات میڈر سے زیادہ نہیں رکھ سکتا اس کیلئے مشکل ہو جاتی آپ تصور کریں گاڑی میں بیٹھنے والا جو ان کو لینے کیلئے آیا اور ایسی والی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اسے اس بیڑ میں اس مشکل میں بیٹھنا الجند کا شکار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمفرٹ جون سے باہر نہیں نکلے گا اپنی کمفرٹ جون سے باہر نہیں آ رہا ہوتا آپ تصور کریں جب یہ گھر سے نکلتے ہیں تو نجانے کتنی دعائیں ان کے ساتھ ان کو یہاں تک لاتے ہیں ان میں ان کی بیویوں کی بچوں کی ان کے والدین کی آس ہوگی امید ہوگی امید کے ساتھ یہ جو ہے نا یہاں آتے ہیں اور ہر روز اللہ پہ توقل کرتے ہوئے ایک نئے جذبے کے ساتھ آتے ہیں اور پھر جب واپس جاتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے تصور کی دیئے کہ جب یہ واپس جائیں اور ان کو اس دن بغیر دہاری کے گھر جانا پڑے تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کوئی شخص جو پورا دن اس امید میں رہے کہ آج میں نے اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی نے اپنے بچے کے لیے دودھ لے کر جانا ہے کسی نے ماں کے لیے دوائی لے کر جانا ہے کسی نے گھر کے لیے آٹا اور راشن لے کر جانا ہے جب وہ خالی آت گھر واپس پلٹا ہے تو اس مرد کے لیے جو یہاں دنیا کا سینہ چیر کے اس زمین کا سینہ چیر کے اس میں سے اناج اکانی کی صلاحیت رکھتا ہے لوہے کو آج میں گرم کر کے اسے جو اپنی مردی کی شکل دینے کی قوت اور جذبہ رکھتا ہے اس کے لیے یہاں سے واپس جانا کتنا مشکل ہو جایا کرتا ہے کسی مشکل سے وہ اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو اپنے والدین کو اپنی بیوی کو یعنی ان کا سامنا کر پاتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں اتماعی طور پر پورے معاشرے کے لیے آج کا دن جو تھا نا یہ اپنے اپنے گھروں میں چھٹی منانے اور پکنک پوائنٹس پر جانے کا نہیں ہے اپنے اپنے دائرہ اثر میں رہتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو یقینا یہ مزدور ہیں جو اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں اور وہ سارے لوگ جو کسی نہ کسی انداز میں ہماری زندگی کے اندر محنت کشی میں ہماری زندگی میں آسانی کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بن رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سب کے لیے خیر کی بات سوچنی چاہیے اور اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ساری دنیا کے مسائل حل نہیں کر سکتے لیکن وہ جو دو چار لوگ میرے گھر میں میرے کام میں معاون ہیں جنہیں ہم ملازم کہتے ہیں میرے والدین کا تو یہ حکم رہا ہمیں ہماری تربیت میں رہا کہ آپ نے ان کو معاون کہنا ہے تو وہ سارے معاون جو میری زندگی کو آسان بنانے کا ذریعہ ہیں جیسے یہ سارے ہماری زندگی کو آسان بناتے ہیں تو ہمیں زیادہ نہ صحیح وہ لوگ جو براہ راہ زندگی سے جڑے ہوئے ہیں ان کی زندگی میں تھوڑی تھوڑی آسانی کے لیے سوچنا چاہیے تھوڑا تھوڑا سا اپنا کمفٹ زون سے باہر نکل کے اپنی آسانیوں میں سے اپنی راتوں میں سے کچھ تھوڑی سی راتیں کچھ خوشیاں ان تک بھی منتقل کرنی چاہیے تاکہ یہ بھی زندگی کے احساس میں اس تپش میں کچھ تھوڑا سا صاحبان کا تصور ان کی زندگی میں آئے کچھ تھوڑا سا رات ان کی زندگی میں شامل ہو ان کا رشتوں پر اور انسانیت پر اعتماد جو ہے وہ بہال ہونا شروع ہو آپ تصور کریں یہی گھر جو یہ مجھے بنا کر دیتے ہیں اگر یہی کام اس کا صرف ایک کونہ اس کی ایک چار دیواری اس کا ایک لگا ہوا دروازہ جو ہے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے رکھنا پڑے تو میرے لئے کتنا مشکت کا ذریعہ بن جاتا ہے بعض اوہ دس دس دن وہ دروازہ وہاں پڑا رہتے ہیں ہم نہیں اٹھاتے تو یہ ہماری زندگی میں آسانی پیدا کرنے والے یہ ہمارے محسن ہیں یہ ہمارے ان سب کے احسان مند ہیں اس لئے اپنے محسن کے ساتھ جیسا اس نے سلوک رکھنا چاہئے ویسا ہی ان کے ساتھ اس لئے سلوک کرنا چاہئے یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی اس پیاس میں ذرا غور توجہ فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا رمضان کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں راشن بانٹتے ہیں آج میں نے یہاں پہ کسی شخص کو نہیں دیکھا کسی حکومتی شخص کو نہیں دیکھا کسی ادارے کو نہیں دیکھا کسی انجیو کو نہیں دیکھا کسی ایسے کیا کہنا چاہیئے ایسے ایسے شخص کو جس کو کہ ہونا چاہیئے تھا یہاں کہ وہ مزدوروں کے لئے آج کچھ نہ کچھ لے کر آتا کہ آپ کی وجہ سے آج ساری دنیا جو ہے وہ آپ کا دن منا رہی ہے یہاں کوئی نہیں آیا لیکن ایک بات آپ سے یہاں جتنے بھی لوگوں سے آپ ملیں گے دیکھیں گے ان کے چہرے ہو سکتا ہے مرچائے ہوئے ہو بھوک سے یا غربہ سے لیکن ان کے سینے سیدھے ہیں ان کی چھاتیاں چوڑی ہیں یہاں میں آپ کو بطرہ سال کا بچہ بھی ملے گا اور اسی سال کا وہ بزرگ بھی ملے گا جو سوئی میں دھاگا تو نہیں ڈال سکتا لیکن ہاتھ میں وہ ایک اتھوڑی لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے کوئی بلائے اور میں پتھر گوٹنے کا کام کروں یہ ایک قوم زندہ ہے جن لوگوں کو زندہ ہونے کی ضرورت ہے وہ میں اور آپ ہیں مکوالی جی واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملاد چوک ہے اور لاہور شہر کا گلبرک کے پاس یہ ایک بہت ہی مشہور چراہ ہے جہاں پہ کہ آپ کو اگر زندگی میں کہیں کوئی کام ہو مزدوری کا کسی قسم کی بھی لیبر کا چاہے وہ کارپینٹری ہو چاہے وہ میسنری ہو چاہے وہ کھدائی ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کا مزدوری کا کام ہو تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ سارے مزدور فجر کے بعد جو ہے وہ کٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ لاہور کے چند بڑے ایسے اڈوں میں سے جہاں پہ کہ آپ کو مزدور ملتے ہیں ملاد چوک ان اڈوں میں سے ایک بہت بڑا ایسا اڈہ ہے جہاں سے کہ لوگ مزدور لے کر جاتے ہیں آج جو ہم پرست میئے کی چھٹی منا رہے ہیں وہ ان مزدوروں کے صدقے میں منا رہے ہیں اور اس سے ہمارا نہ مذہبی کوئی تعلق ہے نہ قومی کوئی تعلق ہے نہ ہم نے قومی طور پر ان کے لئے کچھ کیا نہ کسی اور نظریاتی طور پر ہم نے ان کے لئے کچھ کیا لیکن وہ ایک جھٹی سارا ملک جب منا رہا ہوتا ہے تو یہ مزدور آج ساڑھے یارہ بجے بھی یہاں مزدوری کے انتظار میں بیٹے ہیں اگر تو ان کی دھیاڑی آج لگ جائے گی تو آج رات کو یہ کھانا کھائیں گے اگر ان کی دھیاڑی نہیں لگے گی تو آج یہ رات کو کھانا نہیں کھائیں گے ان کے بیوی بچے کھانا نہیں کھائیں گے میں نے آپ کو جاتے ہوئے کہا تھا کہ یہاں پہ عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے آپ کو پندرہ سال کا مزدور چاہیے وہ بھی مل جائے گا آپ کو اسی سال کا بزرگ مزدور چاہیے وہ بھی مل جائے گا میں چاہیے کا لفظ سنزن استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہر عمر کے لوگ یہاں پہ وہ مزدوری کرنے آ رہے ہیں بابا جی ہمیں اتھوڑی پڑھانا یہ اتھوڑی جو ہے اس کا وزن ہے یہ کلو ڈیڑھ کلو کی ہے اس اتھوڑی سے پتھر کو توڑا جاتا ہے اور جب میں یہ ہاتھ کر رہا ہوں تو یقین کیجئے کہ اگر میں نے اس کو دس پندرہ دفعہ کیا تو یہ آگے کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ مجھے اپنے ہاتھ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ درد شروع ہو جائے گا اب بگر میں ان بزرگوں کو لے کر جاؤں اور سارا دن کہوں کہ ایک سینکڑا سینکڑا مطلب ہوتا ہے سو کیوبک فٹ سو کیوبک فٹ سینکڑا یہ پتھر توڑے تو یہ بزرگ کیسے توڑے گا لیکن میری توقع یہ ہوگی کہ یہ توڑیں ضرور بابا جی کیا نام آپ کا آمدین آپ کے شہر سے ہیں میں اچھے میرا پینڈے کا بکاڑا شہر میرا اچھا تاٹی عمر کینے ہیں اسی سال اسی سال دے ہو کڑی عمر تو مزدوری کر رہے ہو میں بچپن تو ہی کنیک عمر یہ آج جے پندرہ سال پندرہ سال تو میں مزدوری کر رہے ہوں اور اس لئے میری عمر ہو گئی ہے اسی سال کی کھمایا پوش بھی نہیں بکانی پورا آئے وہ پیٹ پورا آیا بس بچے ہیں دو بچے نہیں وہ آج بکھرے نہیں اسی دو جی بکھرے ہیں دیکھ گوٹی ہے بیوی ہے دیکھ اسی سال دی عمر چو مزدوری مل جاندی ہے مل جاندی ہے دو دن میں کی دو دن نام ملی ہے ہاں گزارہ کیمیں ہوندہ ہے بیگم کی تو کھان دیئے تو کھان دیئے کیمیں کھان دیئے کوئی دے جاندہ ہے یا کی ہوندہ ہے اللہ بندہ کوئی چاہنا نے دے جاندہ ہے پینارے موٹھ کوٹکے ناں انہوں برسلیدہ بکڑی آج لاکی انہوں سے بیرے اپنی کھا لی اپنی کھا لی چاچا اسی سال دی عمر چا کھا کرنا اوکھا نہیں اوکھا دائی گیا انہوں نے بھوڑیاں پندرہ پندرہ دار بھی کرایا ہے مکان دا مکان دا داکٹرہ نے بڑے پیسہ بھی لیا ہے داکٹرہ نے نے نپلیشن نپلیشن کھا نہیں کہ نے نپلیشن کھا ایک ہٹھا ہے چاچا اپنی تھوڑی جڑی میں اپنے حاسنل پھڑی ہے میں نے تھکاوڑ مزبوض ہوئی ہے ہاں دے تو سارا دین پتھر توڑیں گا پتھر توڑنا ہے ہٹاں دے ہٹاں دے ہٹاں دے تو تھکتا نہیں تھکتا جا نہیں فہوڑی مجھانے گا تیری پھر تیری روٹی کھلانی جاؤ گا ہے اچھا اچھا اہدا سے دیاری کنی ہے تیری دیاری جی میں اپنا سنگڑا پونہ سنگلہ دور نہیں اچھا تو کنی ایک پیسے مل جاتے ہیں وہ پان جانتا ہے کوئی پان ساتھ سور بھی پان جانتا ہے مینے جی کنیاں دیاریاں لگ جانتی ہیں تیری مینے جا کچھ آس پہ لگ جانتا ہے مہینے میں دس دیاریاں لگتی ہیں تیس دن ہے یعنی کہ ہر تیسرے دن جو ہے وہ پانچ چھ سو روپیا جو ہے وہ مل جاتا ہے اس سے بیس پچھس ہزار روپیا کا کرایا ہے اس کے بعد میں یہ نہیں اس سے پوچھوں گا کیونکہ شرمندگی ہوگی کہ بجلی پانی گیس کا خرچہ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو اپنی دوائی کا خرچہ کہاں سے پورا کرتے ہو اپنی روٹی کہاں سے پوری کرتے ہو اگر چھ سو سا سو ہزار روپیا بھی لگے تو دس ہزار روپیا مہینہ یہ ایفریج کما سکتا ہے جبکہ بیس ہزار روپیا اس کا جو مکان ہے ایک کمرے کا وہ صرف اس کا کرایا ہے اب یہ قیامت ہے بات کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح پورا کرتے ہوں گے اللہ ہو عالم میں ایمانداری سے ہاتھ باندھ کے اپنے حاکمین سے اکمہ حکمرانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسے وہ جہاں چاہیں جائیں جہاں چاہیں یونی فارم پہنے نہ پہنے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اچھی بات ہے سب کو حاصلہ دینا چاہیے لیکن آج کا دن آپ کو ان چورہوں میں آکے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ جو میرے سامنے ایک دکان دار یہاں پہ اپنی دکان لگا کر بیٹھ ہے اس کا سالن کھا کر دیکھیں ان مزدوروں کے ساتھ یا سلانی پہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنا ایک دن کیسے گزارتے ہیں اور جب ان کو دھیاڑی نہیں ملتی تو پھر ہی اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں سلام علیکم کیوں نے آجے محمد رمضان محمد رمضان تو بسری تا کام کرنا ہے میں مزدوری کرنا ہے مزدورہ تا کام کرنا ہے مزدورہ تا کام کرنا ہے کنی عمر خیرنا ہے میں عمر پچونجا سال ہے پچونجا سال جو تو اٹھان چھپکے چلا یا ہم نے ہوتے تیچی منزل سے چلا سال ہے پھر بیٹ دکھاتا ہے پھر جانا پھینے دیاری جو میں نے کنی دیاریاں لگنی ہے دنیا میں نے کچھ ٹوٹے جاندیاں کوئی لگ جاندیاں توڑی باتی ہیں دیاری کنی تیری دیاری بارہ سو زندے آجے بارہ سو مل جاند ہے ہاں جی مل جاند ہے ہاں لگ جاند ہے ہاں لگ جاند ہے مل جاند ہے تیرے نال کو ٹھیکے دار نہیں گا جتنا تو روز جایا کریں چل سے چیٹھنا جائے ہویا ہمارے سے چل سے بجری ریا جانا ہے اور سیمکٹ بجیل، سے سہمٹ لاؤں جائے ہویا کیونکہ چنانیوں کی بات کوشک نہ کر سکتا ہے؟ اچھا میں چین سال ہوں گا اسے کام کرتا ہوں پہلے کی کام کرنا تھا؟ پہلے زیمین زارہ کردہ تھا زیمین زارہ ختم ہو گیا؟ نہیں ایک اور ان سے تنکائیں سے گزارہ بھی نہیں ہوا سکتا ہوں چلی لیکن شروع میں تصبح نہ کر کام کر دیا؟ تو وہاں شروع میں نہیں کیا ہوں شروع میں اصلاف کی حتی ہے ایک بچی کام کر دیا گیا ہوں تو بارہ ہزاروں میں وجود کیا دیا جانا فرحیم بھالہ بس اللہ ہی تو وہ ضروری کھل اکھانے آپ کی تفائیر ایسا نہیں جا بچی تب یا کیا لیا کیا لیا بچی چھوٹی ہے چھوٹی ہے لیا کننی عمر ہے بچی دی عمر ہے چودہنگ سال جی چدا سال دی بچی کسی سے کار کام کر دی ہاں جی صفائی را یا خود کام کر دی ان بارہنزار ملتا ہے ان بارہنزار ملتا ہے تو بینے تھا کننا کی کمال ہیں بہرہ میں انہیں بارہ تیرا کمال ہے جمعینا دیوی بارہ تیرا زار بھیل جانتا ہے گزارات کنڈا کونڈا ہے؟ پوکٹنی بیندی کدھی؟ پاکٹنی آجاندہ جی احسالانی آلے دیندے نہیں کھانا؟ نہیں اسے پھر ٹیم سے ہو بھی ہے اپٹ جائی سے مل جاندہ کھانا کھانا ہے پھر بچیاں آسے بھی لائے جاندہ دو بیٹیاں میری ہیں احسالانی بچیاں لی دیدنے کارل جاندہ نہیں کھانا؟ نہیں نہیں بچیاں کھانا بندہ انہیں نہیں آنے کھانا ہنے ہیں بچیاں لو سن ہی راڑی نہ اسی زیادی نہیں چاہتے ہیں ہنے یک قاد بھی مانگ دین تھے ہنے تو بچیاں انے ایک بیگاں میں چار جیہہے اسے کارل جو دکھے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے لیے سانی کرے اپ خراس اے نال میری نال پر اندر ہو جائے ترہا ہنے اب ایک راہی جی اللہ ملکہ بی جی رحمان انجم میں رہی اٹھائی سال ماشا اللہ بچے ہیں ہمیں اٹھائی سال تھی عمر سے تصفیق کرتے ہیں مزدوری کر رہے ہیں کہ راج دہ کام کر رہے ہیں راج دہ کام کر رہے ہیں کیا کنی عمر تھی سات سال لگتے ہیں سات سال لگتے ہیں دیاری روز لگ جانتی ہے خیرنل نہیں جی تین دن تو بیل آئیں تین دن تو بیل آئیں ہج تیجہ دین ہے ہج پرس میں بھی ہے خیرنل بیل آئی ہے کنی دیاریوں دیئے ہیں اٹھارہ سو دو زار دو زار بھی ہوئے دو زار پیار تو آئی تین دن پہلے کمایا تھی ہاں جی بی 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 بچے روٹی کی سکاندے ہیں وہ دو زار چالتا پیار دو زار چالتا پیارا ہون دو دن تو پیسے نہیں بیجے دو زار پرسوں بیجے بس آپ کی کارنا ہے اپنے ہوتا ہے کنی خرچ کارنا ہے دو زار پیار جیتا نو دیاری مل گئی تیرا اپنا خرچہ کنی ہے آپ کا خرچہ تین چار ہزار روپیا مکان جیتے رہ رہے ہیں ہوتے کرایا جی بی بی بچے پینڈا دو زار پیار چالتا چار پانچ سو روپیا چار پانچ سو روپیا یعنی کہ جی دو زار چالتا ڈیاڑی لگے چار پانچ سو روپیا تیرا اپنا کھانے دا خرچہ چار پانچ سو روپیا تیرا اپنا خرچہ دینے ہیں تو ہزار پندرہ سور پیائی بمشکل جڑا گئے وہ کار پیچھے پیچھے پیچھتا کنامے بچے پڑھنے نے انہوں نے پیسا جاندیاں نے تو کوئی ہور کام کرندہ کیوں نہیں سوچیا مزدوری کرندہ کیوں سوچیا ہور کام پڑھیا لکھے ہیں ایفے کیتا ہے ایفے کیتا ہے لیکن نوکری نہیں ملی تو ایفے کیتا ہے بارہ جماعتہ نوکری نہیں ملی کافی پیسے بھی دیتے ہیں لیکن کسے نے آندھے رہے ووٹ مانگن کسے نے کوش نہیں کیتا اللہ اکبر جا چین بین دے ایترا ایترا یہ بچہ جو ہے یہ ایفے پاس ہے کہتا ہے ووٹ مانگنے سارے آتے رہے ہیں لیکن کبھی کسی نے کوئی نوکری نہیں دی ایفے پاس بھی آج جو ہے وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ مزدوری کر رہا ہے باپ جی اسلام علیکم باپ جی اسلام علیکم کین آجے بشیر آمن بشیر آمن صاحب کی کام کر دے جی مالوش خدمت 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 کینی اوپچے خیر نل وہ تری ایٹھ سال ہے تری ایٹھ سال ساٹھ ستے تھے لوکان دی اللہ تشتہ دباندے ہو کار جا کے ایتے پرش دائی منجے چے کرتے ہیں چلے ہم دیلی منجہ کسے لاندے ہو منجہ کار ہی ہندہ کسے تھے اچھا کار بلال لیندنے میرے کو آنے تو میں ہوتل کو لنا پاٹک دینا آنا اچھا باکی کار بیٹھ دونا کنے پیسے لیندے ہو ایک مالش سے کنی دیر مالش کار دیو یہ پھول سروس ہے ہزار دیا ایک ہزار پییا اچھا سیر مال ہے پنڈی مال سے پھر اپن سو ہے اپن سو ہے سیر دا سو اور پییا سیر دا سو اور پییا سیر دا سو اور پییا جب مجیر آئے داستکے دیاریا کنیہ کے لگ جاندی ہے کنیہ نے کوئی پیسے نہیں ہے ہی تو میرے مریجا اے مزدور اے میرے مریجا اے تیرے مریض رہے اوہ کم کر کے تھکے گا نا ہاں تو میں ٹھیک کرانگا جو انہوں کام ملے گا تو تھکے گا نا تو پھر میں کچھ کھاؤں گا آہ انداز آگی نا پھر کالتا اے نو مزدوری لبے گی اے تھکے گا اے تیرے کو آئے گا تیری روٹی لگے گی میں باروں بارے نا دعا کر دینا ہونا اچھا اچھا پہلے انہوں لگے پھر میں انہوں لگے امین میرے کابو آئے گا پھر تاریخ صاحب مالش تو نہیں کرانی یہ مالش کرتا ہے میں یہ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ یہ ان کی اپنی عمر خدمت کروانے کی ہے لیکن لیکن کیا ستم دریفی ہے اس نظام کی کہ ان کو خدمت کرنا پڑ رہی ہے اس لئے کا اور سوال بنتا ہے اگر حال پوچھنے آئے تو حال اگر کوئی ڈھیلا ہو گیا تو پورا آپ ہی کریں گے جی جی دستو بھائی میرے پاس خرچہ نہیں تو آپ خرچہ دیں گے اوہ تیری خیار ہوئے اچھا آپ دے دیا تو جی جا جا تو زندہ پاہ دے اگر آپ نے دے دیا تو مزور بھی دے دے گا کیوں پھر دیکھ کے کوچھ نہ کوچھ تو کرے گا آہ میں تابہ دار دیاریاں روز لگ دیاں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں روٹی پانی بہت سی تاہی گرم کھاتا روٹی کھاتا اور داند نہیں ہے گے نا وہ گرم کھاتا وہ دو تین تھو مل جاتا اچھا کھانا بھی نہ کھانا باہر وہ گڑیاں جو آندے نے بندے کھانا دے بے چھتے ہیں انہوں نے لے اینڈی کے آؤ ساڑے کار ساڑے دباؤ آکے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں نہیں آدھا کوئی روٹی لے ہو گیا وہ اپنی سوچا بھی جی پہے ہیں ساریاں اپنیاں سوچا جی پہے ہوئے کیا کرنا تھا کیا ہو گیا سوال دے گیا اچھا ہے نا یہ زندہ دلی ہے اپنی جو صاحب نے کرنا تھا نا ہوا نہیں ہے صاحب نے کرنا تھا وہ نہیں ہوا میرا بنا دیسی جی بات ہے آکستان در ملک ہے نا کوئی روندہ کوئی حسدہ کوئی روندہ کوئی حسدہ روندہ کوئی حسدہ ہونا پھر مزا آئی نا ہا 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 یہ زندہ دل مزدور ہے آپ جو مزدوروں کی خدمت کر کے پیسے کماتا ہے یعنی کہ مزدوروں کی بھی مزدوری کرتا ہے اور زندہ دل ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے یہ ہے وہ قوم جس کے حاکموں کو آج پیغام ہے کہ فرسٹ میں منانے کا حق کس کا ہے تریس سٹھ سال عمر وہ مزدوری کر رہا ہے اسی سال مزدوری کر رہا ہے وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں مزدوروں کا ایک بہت بڑا اٹہ ہے لاہور میں جس کو ملال چوک کہتے ہیں یہاں پہ آپ لاہور میں شہر کے اندر خصوصی طور پہ ڈیفینٹ کیبلری گلبرگ موڈر تاؤن کے جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پہ اگر کسی کو مزدور چاہیے ہو تو وہ یہاں سے آ کر لکھا جاتا دور سے بھی لوگ آتے ہیں ہم ان کے لئے کر کچھ نہیں سکتے لیکن ہم ان کی آواز آپ تک پہنچا سکتے ہیں یہ ہماری جہد ہے یہ ہی ہماری جدو جہد ہے کہ ان کی آواز آپ تک پہنچے کہ جن لوگوں کے لئے یہ آج کا دن منایا جا رہا ہے ان کی زندگی میں کیا کوئی فرق ہم نے ڈالا یا کیا ان کا ہم نے احساس بھی کیا یہ خبر جو ہے یہ میرے خیال میں حاکموں تک آج پہنچنی چاہیے کہ فرسٹ میں منانے کا حق ہمارا تھا یا فرسٹ میں کی ہالیڈے منانے کا حق جو تھا وہ ان لوگوں کا تھا بھائی سلام علیکم کیا نام آپ کا محبت خلیب آپ کی تعلیم ہے کوئی نہیں کچھ بھی کوئی تعلیم نہیں آپ کیا کام کرتے ہیں پیٹ کا کام کرتا ہوں مہینے میں کتنے دن کام کرتے ہو ابھی تو مہینے میں صرف دس دن لگے ہیں دس دن لگے ہیں ایک دن میں کتنے پیسے کمال لیتی ہو ایک دن میں کوئی دوہزار بھی دے دیتا ہے کوئی پندرہ سو دے دیتا ہے اچھا جب مزدوری بھی مصریوں کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ ہزار بھی دے دیتے ہیں یہ ہے کہ پچے ہیں چھے ماشاءاللہ سے اچھا بیٹھے رہتے ہیں تو بس لے کے شام تکر بیٹھتے ہیں ابھی کوئی کام بل جاتا ہے تو چلے جاتے ہیں نہیں ملتا تو پھر ہم ایسے گھار چلے جاتے ہیں کیا کریں ہم بچوں کو پھانے کے لیے دینا ہوتا ہے کام ملتا نہیں ہم کاؤں سے کھلائیں گے آج ہمارا جو ہے چھٹی کا دن کھالے کہ ہم نے چھٹی بنانی چاہیے لیکن ہم وہ بھی نہیں بنا سکتے ہیں تمہارے پاس پیسے ہو تو ہم بنے صحیح کہہ تمہاری آنکھوں میں پلاہت ہے ہاں جی وہ یہ ایک گرمی کی وجہ سے بیٹھ بیٹھ کے بیٹھا ٹھیک ہے تمہارا یہ یرکان کی نشانی ہوتی ہے جی پہلے مجھے یرکان ہوا تب کچھ سال پہلے لیکن ابھی تو ماشاءاللہ ٹھیک ہوگا ہے اللہ تعالیٰ تو پچی ہے چھے بچے ہیں تمہارے اور دس دن لگے ہیں بس اس مہینے جاچہ کنہ ہے محمد علی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد علی میرے ناہی دی محمد علی کنی عمر خیر نکھ پچھونجہ سال ہے پچھونجہ سال ہے مزدوری کنک کڑی عمر تو کر دے پہلے میں جی جوانی تو شروع کر لے بیگ سال دن کر لے کمزدوری قدی اور کوئی کام کیتا نہیں مستریہ دے پہلے مزدوری کر دے پھر مستریہ دے مستریہ دے کام کرتے مستریہ دے کام کیتا جی دیاری ہیں لگ لوگ جاندین خیر نکھ دیاری ہیں دیاری ہیں مینے سے داس پندرہ لگتے ہیں جی ایک دیاری تیری کنے دی دو 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 دار دی دیاری ہے فردوس ہمارے مکان کرایا سولہ دار کرایا پانچے بچیاں میری ہیں میں آدھ ایک بات سنانا آپ کو بیگم میری کسی کنسر جنمریز ہوئی اس کا علاج کرا میرے کوئی کمجیا مجھے گیا سے ویج کے اوپر لہا دی ہیں اس بعد امران خاند آسپیٹل سے علاج پھر انہا فری کیتا پندرہ سولہ لاکھ علاج ہونے فری میرے بانی امران خاند انہا کیتا بیگم کیسی ہے بیگم جی پھر اس بعد بچی تینہ سانہ بعد پھر 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 بچے پھر بچے پھر 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 اور بچہ کم نہیں کردہ اور بچہ چھوٹا پھر قرآن پاک حفظ کردہ اللہ حق جی جس دن تیاری نہیں لگ دی اس دن کی کس 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 دی کس روٹی پھر پھر وہ پھر ادار ہی چڑنا ہے دکان کے پھر کھلے لگے یہ سامنے جڑا بیٹھا ہے ریڈی آلا ہے دیکھ انہوں نے ادار کھا لیا ہے ہاں جی ادار کھا لیا جی کی کھاندہ بھی ہے زیادہ زیادہ جی چنے چنے ہیں سبزی ہے روٹی ہے اچھا انہیں وہ جو 80 سال کا ایک بزرگ تھا جس کے ساتھ ابھی پہلے بات کر رہے تھے وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئی جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں اور یہ جو کھانا کھا رہے ہیں یہ اپنی جو کٹوری ہے پلیٹ ہے اس میں صرف شوربہ ڈلواتے ہیں کیونکہ وہ سستہ پڑھتا ہوگا سستہ پڑھتا ہے صرف شوربہ ڈلواتے ہیں اور روٹی اس میں ڈبو کر کھاتے ہیں یہ کسالن سبزی جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ پکی ضرور ہوگی کھاتے یا نہیں ہیں یہ لنگر کھانا ہے وہ تو کھا لیتا ہے لنگر تو مل جانتا ہے رامدر آپ کو ملتا ہے بچے کو تو نہیں ہے وہ گھاروں سے کل میں گیا ہوں نا یہ سے بیٹھ کے مجھے کام نہیں ملا وہ راستے میں ایک دستر خان ہے وہاں سے میں نے کھانا لیا ہے بچوں کے لیے تو میں لے کے بچوں کو پھلایا بچے چا کرتے ہیں پھر بچے میرے پڑھ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں پڑھانے کی تو بچی ہیں تو جوان ہے ماشاءاللہ سے چار بچی ہیں بیٹے چھوٹے ہیں تو ہم دونوں بھی ابھی بھی دل کے کام کرتے ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں میں اتر کام دونے کے لیے آتا ہوں ایسے ہمارا دیزانس چاہتے ہیں اب تو ہمیں آپ کسی سو دھار مانگے تو دھار بھی کوئی دھار بھی نہیں دیتا آپ تو کوئی دھار مانگے دھار بھی نہیں دیتا بھائی جن کی نا جے محمد کسور کس جگہ تو میں جی کھانے وال تو ہوں ایسے مزدوری کرن آئے مزدوری کرن آئے مزدوری لاب جان دیئے اچھا کی کار دے جے مزدوری مزدوری کرنے جے کدھی اٹھا چڑھاڑیوں مزدوری کرنے جو کم لاب جان دے چکار لیے نہیں ہے مہینے دے دیوئج کو داس پندرہ بھی دہوڑیاں لاب جان دیئے اچھا کننی دہوڑی جے دہوڑی بارہ تو تیرہ سو لاب دیئے ایسے ہاری لاب جان دیئے چودہ سو لاب جان دیئے اپنے دے کی خان دے ہو تو کار کی پہ ہی دے ہو دیکھو جی چار دو پانچ سور پی اپنے دے خرچہ ہو جان دا ہے گا تین ٹائم دے آڑی لاک جاتے چار دو پانچ سر پہ دی روٹی کھا جانے ہیں پیچھے جو بچ دائے گا وہ مکان در قرائے دے کے پیچھے پہ ہی دیں گے چار پانچ بچے ہیں نے ماں باپ بڑھا ہے گا وہ تو بعد خرچہ کاردہ چلانا ہے گا ایسی حسابتی چلان دیں گے وہ تھوا کے اتھیا کے ملدوری کر دیں گے گربہ تے گیا اور مہنگائی بہت تے گیا پندہ تھا ہوا دے رہنا لے لوگ ہیں کچھے مکان ہیں نے روٹی کھرین کے خان ہے روٹی سولہ روٹی مل جاندی ہے روٹی سولہ روٹی مل دیئے گی اچھا ایک دیاری دے بیچے اگر تینوں نہ لگے دیاری ہو اس دن تو روٹی کے سنگھانا ہے جہ دن دیاری نہ لگے جاتا ہم برداشت کر دیں جہا کسی تو تکل اتار لائے گے کھا لینے بیچ دیاری لاک جائے گی تو تو ان پیسے دے آنگی جہا تب وہ برداشت کر دیں گے جس طرح ہمیں ہوئے ساپ کھا لائے گے مینے چھے کنے کے دن برداشت دیں گزر جانے ہیں مینے چھے دو دن یا تین دن لاک جاندے ہیں بندہ برداشت کر لائے گے تو زیادہ نہیں ہوں دا گا جب پھر بندہ کھاتا لوا کے تو بندہ کھان دائے گا کھاتا کسے لوایا ہے سمڑنے یا کدھرے ہوئے نہیں اتھے نال دکانہ تھے ہوتلہ تھے بندہ ان دکھے دیں 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 انہوں نے پیسے دے دیں گے ایسے جننے لوکہ نے روٹی لائی ہے پچھے وہ تبے بھی لگی ہوئے انہیں پراشو کرا بنا لی اینہ دی کننے کی چنگی ہے ان دنی ہے کھان جو کہ ان دنے بات سے گزارہ ہی ہے گا کھان جو کہ ان دنے کے جس ساپنا پیسے دیں 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 ہوتے ہیں بڑھا کے دن دیں صحیح کہہ رہے ہیں ہاں جی کننے بچے انتہارنا چار بچے بڑھے پہنے نئی حجے چھوٹے آئے ہیں واہ ٹھیک ہے تاریخ صاحب یہ جو سارے لوگ ہیں یہ لوگ سارے میند کرنا چاہتے ہیں یہ مزدوری کرنا چاہتے ہیں ان کو مزدوری دینا ریاست کا کام ہونا چاہیے کہ نہیں ملکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست جو ہے نا جب ذمہ داریاں ان کی اوپر ڈالتی ہے اور ان سے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک کلو گھی کی اوپر بھی اپنا ٹیکس وصول کرنے کی خواہش رکھتی ہے تو وہاں جب ان کے حقوق کی بات آتی ہے تو اس وقت ریاست ان کی انفراضی ذمہ داری پر اس کو چھوڑ جتی ہے دنیا بر میں جتنے معاشروں نے بھی خوشحال معاشروں کا روپ دارہ ہے ان سب کے ہاں بلکل جو سب سے محروم ترین طبقہ ہوتا ہے ان کی خوشحالی کے بارے میں فکرمندی سے حقیقی ترقی کا آہاد ہوا کرتا ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ جب بھی اس معاشرے کی اپلیفٹنگ کیلئے سوچا گیا سب سے پہلے جو لوگ پہلے ہی باوسائل ہیں ان کو مدید فسلیٹ کرنے کیلئے راستے آسان کیے جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے چہروں کی اوپر موجود اتنے مشکل آلات کی باوجود یہ جو امید اور ایک چمک نظر آتی ہے کہ زندہ دلی نظر آتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اللہ کے دوپر بھروسہ ہے اور اس سارے عمل کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب کبھی ملک کے حوالے سے کوئی مشکل آتی ہے کوئی آفت آتی ہے تو سب سے پہلے یہی لوگ جو ہیں ان کے چہرے بے چین نظر آتے ہیں ان کے دل جہاں وہ گرویدہ ہونا شروع ہوتے ہیں اور یہ ظاہر امال خرچ نہیں کر سکتے ہیں اسباب نہیں فرام کر سکتے یہ اپنی جان پیش کرنے کے لیے میدان عمل میں اتر آتے ہیں تو ریاست کو بھی ان کو اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے اور ان کے حوالے سے ان کی حقوق اور فرائد کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں صحیح اور آج کی دن کے حوالے سے میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم ان کے ساتھ ساتھ وہ سارے لوگ جو ہمارے گھروں میں کام کر رہے ہیں ہانیٹیشن پر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ جو ہماری چھڑکیں صاف کر رہے ہیں وہ جو ہاسپٹلز کے اندر مریضوں کی عادت میں معاملت کر رہے ہیں یا وہ جو روڑ پہ لکھ ڈالنے والا مزدور ہے ان سب کے لئے حدیث پاس ہونا چاہیے اور ان سب کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کا کوئی جذبہ آمین آمین ان سب کے لئے آسانی پیدا کرنے چاہیے یہ آج کا دن جو تھا یہ مزدوروں کے ساتھ ہم نے اس لئے منایا تاکہ ان کو بھی یہ پتا چلے کہ ان کو سوچنے ان کو سمجھنے والا کوئی شخص ہے ہم ان کی آواز بنے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بنتے رہیں گے لیکن جن کو ان کی آواز بننا چاہیے خدا کرے کہ ہماری آواز ان تک پہنچ جائے یہ غیور والے لوگ ہیں یہ شرم والے لوگ ہیں یہ بھیگ مانگنے والے لوگ نہیں ہیں نہ یہ بھیگ مانگنا چاہتے ہیں لیکن سب کے اپنے اپنے بچے اپنے اپنے گھر ہیں اپنے خاندان ہیں ان کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے یہ جو سگرٹ پیتے ہیں یہ جو ماچز گریتے ہیں یہ حکومت کو اس پہ ٹیکس دیتے ہیں یہ لوگ بیکاری نہیں ہے خدا کے بات سے آج درخواست ہے ہاتھ باندھ کے ان لوگوں سے جو ان کے لئے کچھ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے مزدوروں کے لئے کوئی ایسا پالیسی بنائے کہ ان لوگوں کو اگر عمر 80, 85, 65 سال تک پہنچ جائے تو کوئی سوشل سیورٹی ایسی ہو جو ان کو مرنے تک ان کا وہ احتمام روٹی کا کر سکے کہ ان کو کسی کے آگے بیکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلانا نہ پڑے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنی دعاوں میں ان مزدوروں کو یاد رکھئے گا جن کے وسیلے سے آپ کے محل جو ہیں وہ تاج محل جو بنے ہوئے ہیں وہ ان مزدوروں نے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بہت سلامت رکھے میرے ساتھ پاکستان کا نعرہ لگائیے گا پاکستان موسیقی